اسلام علیکم ویورز کے تھے آپ سب آج ہم بنانے والے ہوم میٹ ایلوورا جیل اس ایلوورا جیل کے بعد آپ کو بتاعتے ہیں مہنگے مہنگے کیمیکل والے ایلوورا جیل خریدنے کی ضوعت نہیں پڑے گی اور اس ایلوورا جیل کو آپ اپنے بچوں کی سکن پر ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہماری ریمیڈی کی طرف تو یہاں میں نے دو ایلوورا لیوز لے لیے تھے اب اس کی اندر سے ایک جو یلو کلر کا جیل نکلتا ہے تو اس لئے ہم اس کو اچھے تھے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اس جیل کو سارا نکالنے کے لیے ہمیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ایک باؤل لے لیں یا پھر ایک بڑا سا گلاف لے لیجئے اور اس کے اندر پانی بھر کر جتنے بھی ہمارے ایلوورا کے لیوز دیں ان کو ہم اس طریقے سے کھڑا کر کے رکھ دیں گے اور جو اس کا جیل والا جو حصہ ہوتا ہے اس پارٹ کو ہم نیچے کے سائز پر رکھیں گے اس طریقے سے ہمارا جتنا بھی اس کے اندر یلو کلر کا جو جیل ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اب اسے ہم 20 سے 25 من کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب یہ دیکھیں 20 سے 25 من بعد میں نے اسے نکال کے دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا پانی تھا وہ سارا یلو ہو گیا ہے اور جتنا بھی اس کے اندر جیل تھا یلو کلر کا وہ سارا اس پانی میں آ چکا ہے اب ہمارا الویرا لیپ جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے استعمال کرنے کے لیے آپ چاہئے تو ایزی لی اس کو ایسے ہی اپنی سکن اور بالوں پر یوز کر سکتے ہیں اور اس نے آپ کو بہت اچھا ریل ملے گا اب جیسا سائیڈ والا پارٹ تھا وہ اس کو میں کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد ان کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے اور اس کے اندر سے ہم اپنا جتنا بھی اس کے اندر جیل ہے وہ سب جیل کو نکال لیں گے ایلویرا کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ اس کو سکن پر اپنی یوز کریں پیس پر یوز کریں یا پھر اپنے بالوں پر یوز کریں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ ان کو ہم گن نہیں تکتے اور اس کے کھانے کی بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جوڑوں کے درد کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اس کو کھانے سے بہت سے لوگ اس کے کھانے پر استعمال کرتے ہیں میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے گھر میں ایلویرا کا پلانٹ تو لازمی رکھیں چاہے آپ کے پاس اور کوئی پلانٹ ہو نہ ہو لیکن ایلویرا کا پلانٹ لازمی ہونا چاہیے اور اس کو پانی بھی بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو تھوڑا تھا پانی دھو یہ بہت جلدی گروہ ہوتا ہے تو یہاں میں نے اس کا سارا جیل نکال لیا تھا میں نے جوسر کے اندر ان کو گلینڈ کر لیا تھا اب یہاں آپ کوئی بھی ململ کا کپڑا لے لیں یا پھر کوئی اس ٹائپ کی جالی وغرا کا کوئی ٹکڑا لے لیں اور اس کے اندر آپ اس کو اسٹرین کر لیں اب جتنا بھی ہمارا اس کا جیل تھا وہ ہم اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور آپ چاہے تو اسٹرینر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں جتنا بھی ایلویرا کا جیل تھا وہ اس بال میں آ گیا ہے اب اس کے اوپر سے جتنے بھی جھاگ ہو رہے ہیں ان کو ہمیں سپون سے نکال لیں گے یہ آپ اسے ہاتھ تھوڑی درے کے لیے چھوڑ دیں تو یہ جتنے بھی جھاگے وہ سب خود ہی ختم ہو جائیں گے اب یہاں آپ اس کا اور بھی اچھا ڈال دیکھنے کے لیے وائٹامین ای کی کیپسول یا پھر وائٹامین سی جو بھی آپ کے فیس کو سوٹ کرے وہ آپ ایزیلی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ جیل ہیل کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کوکونٹ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں وائٹامین ای کا کیپسول ایزی آن کا جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا تھا وہ میں نے ایک کیپسول اس کے اندر ایٹ کیا تھا اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اب اس کے بعد اس لکوٹ کو تھک کرنے کے لیے میں زیندھن گم کا استعمال کروں گی زیندھن گم کا یوز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اپنی پچھلی ویڈیو میں فیس واش میں نے بنایا تھا کیکمبر کا اس میں میں نے زیندھن گم پورڑر یوز کیا تھا اس پورڑر کو ہاف تی سپون لے لیجئے الگ باؤن میں اور دو سے تین چمچ ایلویرہ جیل کا ایٹ کرنے کے بعد اس کو بہت اچھے سے بیٹ کریں کہ اس کے اندر کوئی بھی للمس وغیرہ نہ رہ جائیں بہت اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پھر اس میں ایٹ کیجئے گا آپ کو ڈائریک اس کو ایٹ نہیں کرنا کیونکہ ڈائریک ایٹ کرنے سے یہ بہت زیادہ اس میں لنپس وغیرہ ہو جائیں گے پورے لکڑ میں تو اب یہاں میں نے بہت اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر اس میں ایٹ کر دوں گی اگر آپ کو پورڑر تھوڑا سا کم لگے مطلب تھکنے تھوڑی سی کم ہو تو آپ اس کے اندر اپنے حساب سے اپنے ڈاؤن کر سکتے ہیں اب یہاں آپ کوئی بھی بیٹر لے جیے اور اس کو بہت اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیرے کے لیے چھوڑ دیجئے تھوڑی دیرے بعد جنتن گم اپنا ایترال خود دے گی اور یہ الورا جیل بلکل تھک ہو جائے گا جیسا بہا کا الورا جیل ہوتا ہے اس کے اندر اتنی تھکنے سا جائے گی اور آپ کا بلکل یہ ریڈی ٹو یوز ہو جائے گا تو اس میتھڑ سے آپ الورا جیل بنائیں اور آپ گھر میں جو بھی ریمیڈی یوز کریں تو اس میں اسے الورا جیل کے استعمال کریں اور ایسے ہی آپ اسے الورا کا استعمال بھی کریں گے رات میں سونے سے پہلے اپلائے کر لیں اپنے فیس پہ اور صبح اٹھ کے اپنا فیس واش کر لیں اگر آپ کی سکن پہ کوئی جلورا کا نشان ہے تو آپ اس نشان پہ اس الورا جیل کا استعمال کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کا وہ نشان آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی سکن بلکل پہلے جیسے ہو جائے گی اور بہت اچھی اور سافٹ بھی ہو جائے گی تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ہو سکے تو چھوٹا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کی بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ میں ہر آنے والی نئی ویڈیو کو شیئر کر سکوں اور اچھی اچھی ریمیڈیز اور ٹپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ آپ اس دعاوں میں یاد رکھیں گا موسیقی